میں آج یہ پروف کر دوں گا کہ آپ کے سارے فائدے ان بڑے بڑے امیر پونجی پتیوں کے لیے ہیں آپ نے سرکاری جتنی بھی سرکاری کمپنیاں تھی انہیں ختم کر دیا بی ایس این ایل سب سے پہلے بات کرتا ہوں آج تک میں نے ایسا پردان منتری نہیں دیکھا جو جیو دندنادن کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہو اور جو ہماری سرکاری بی ایس این ایل ہے وہ آٹھ ہزار کروڑ کے سالانہ گھاٹے میں جائے اور جیو ایک سال میں نو سو کروڑ روپیہ کمائے یہیں بات ختم نہیں ہوتی او این جی سی ایک لاکھ کروڑ سرپلس منی تھی ان کے پاس او این جی سی سے ریلائنس نے کیجی بیسن میں تیڑی پائپ کر کے گیارہ ہزار کروڑ روپیہ کا تیل چورایا شاہ کمیٹی بنی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آپ گیارہ ہزار کروڑ روپیہ او این جی سی کے واپس کیجئے آج تک وہ پیسے واپس نہیں آئے کسان کا بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ ماف صرف منمون سنگھ نے کیا آپ نے کہا کسان کی انکم ڈبل کر دیں گے کیا ڈبل ہوئی آپ نے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کو ساڑھے تین لاکھ کروڑ کی مافی دی پچھلے سال تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج جو منمون سنگھ سرکار میں ان پی اے دو لاکھ کروڑ کے تھے وہ آج ستران لاکھ کروڑ کے کیسے ہو گئے دینداری ریلائنس فورٹی سکس تھاؤزن کروڑ اڈانی صاحب جن کے ہوای جہازوں میں چڑھتے ہیں مودی صاحب ایک لاکھ کروڑ اسار تھرٹی سیون تھاؤزن کروڑ اور جو آپ کو سوال کرتا ہے وہ انٹی نیشنل ہو جاتا ہے امبانی صاحب کو بارہ سو اکڑ زمین بارہ سو چالیس اکڑ زمین سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے یہ الوٹ کی گئی مودی سرکار میں کتنے کی چالیس کروڑ کی سیمنٹ پلانٹ لگا نہیں اور ریلائنس نے وہ زمین اڈالیس سو کروڑ روپے کی بیچی یہ مودی بہت سنگین ہے صاحب بہت سنگین ہے یہ ہمارے کونسٹیچوشن کی لڑائی ہے ہندوستان کے سمویدان کی دیکھئے جو دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں دھرم کے اپنے گرنت ہیں حقود گیتا جی ہیں قرآن شریف ہیں گرو گرانت صاحب جی ہیں لیکن سیاسی لوگوں کا بھی ایک گرنت ہے the constitution of india the constitution of india with spirit no discrimination on the basis of caste, color and creed یہ constitution کا اپمان ہے